بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم ان کا تواف کرنا تو ثابت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جن کا تواف کر رہے ہیں جب تواف کرنے والے معصوم ہیں تو وہ بھی معصوم ہوں اس طرح کی کوئی دلیل اس سے اخذ نہیں کی جا سکتی یعنی اس سے احتمام تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین پڑھنے والوں کے لیے کتنا احتمام کر رکھا ہے کہ ان خاکیوں کے تواف کے لیے نوریوں کو بھیج دیتا ہے لیکن آگے جو ہے وہ اس سے وہ استضلال کرنا درست نہیں ہے کہ پھر دین پڑھنے والوں کو بھی معصوم کہا جائے کہ جب ان کا تواف کرنے والے معصوم ہیں تو یہ بھی معصوم یہ درست نہیں ہے نماز فجر اور نماز اصر میں جمع ہوتے ہیں بلند ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ جنہوں نے رات گزاری تھی تمہارے ماحول میں تمہارے لیے فیسعالوہم تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس بارے میں فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ خود زیادہ جانتا ہے اس چیز کو کیا پوچھتا ہے کیفہ ترک تم عبادی تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا یعنی جب تم رخصت ہو کے آئے ہو فَيَكُولُونَ وہ کہتے ہیں ترکناہم وَهُمْ يُسَلُونَ ہم نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے وَعَتَيْنَا هُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی یہ وجہ ہے کہ ان دو نمازوں میں وہ جمع ہوتے ہیں یہ نہیں کہ دن کو جنہوں نے ڈیوٹی دی وہ اثر ہوتے ہی چلے جائیں اور اس کے بعد دوسرے آئے تو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ابھی ادھر ہی ہوتے ہیں تو دوسرے آ جاتے ہیں اور وہ آتے ہیں نماز اثر میں اور اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھتا ہے کہ تم چھوڑ کے ان کیسے آئے ہو تو وہ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے جنہوں نے رات گزاری ہے وہ کہتے ہیں ہم فجر کے وقت جہاں ہم انہیں چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ نماز میں تھے اور جب ہم گئے تھے اثر کے ٹائم تو پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے حکمت کے پیش نظر جہاں تقاضہ ہو وہاں کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو معیوب نہیں سمجھتے جس طرح کہ یہاں فرشتوں نے جواب میں اضافہ کیا باقی یہ جو ہے جنہوں نے رات گزاری ان کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ جنہوں نے دن گزارا ہو وہ اس طرح کا جواب نہیں دیتے یا ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا جو اثر کے وقت فارغ ہو کے جا رہے ہیں تو یعنی یہ قید اتفاقی ہے قید احترازی نہیں ہے دونوں طرح کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے اثر کی ایک رکت پالی غروب سے پہلے تو اس نے اثر کی نماز کو پا لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جس وقت پا لیا تم میں سے ایک نے سجدے کو نماز اثر سے غروب شمس سے پہلے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے اور جس وقت وہ پا لے ایک سجدے کو صلاتِ صبحوں سے فجر کی نماز سے طلوع شمس سے پہلے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز پوری کرے تو فقہ کے اندر یہ ہے کہ اگر فجر پڑھتے ہوئے سورج طلوع ہو گیا تو نماز باطل ہو گئی یعنی ایک رکت پڑھی ہوئی تھی اور ایک رکت ابھی پڑھنی تھی سورج طلوع ہو گیا تو اب وہ نماز نہیں ہوگی اور اگر ایک رکت یا دو رکت ابھی رہتی تھی سورج غروب ہو گیا تو اثر ہو جائے گی اس کا سبب ہاں بیان کیا گیا سببیت کاملہ اور ناقصہ کے لحاظ سے کہ اثر میں چونکہ نماز سے پہلے کی گھڑی اس کا سبب ہوتی ہے تو اثر کی آخر میں وقت مکروح ہے تو وہاں جو ہے وہ سبب بھی ناقص تھا اور مسبب بھی ناقص لیکن فجر جو ہے اس کے آخر میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جو مکروح ہو تو یہاں سببیت کاملہ تھی لیکن آگے مسبب جہاں وہ ناقص ہوا تو اس بنیاد پر یہ یعنی امام صاحب کے نزدیک ہے کہ یہاں پھر نماز نہیں ہوتی کہ ان کے سبب کامل ہے اور مسبب ناقص ہے مگر اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو ایک طرح قرار دیا گیا ہے یعنی اثر اگر پڑھتے پڑھتے غروب ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے فجر پڑھتے پڑھتے اگر طلوع ہو جائے تو یہ بھی یعنی اس حدیث سے ثابت ہے کہ وہ فجر ہو جاتی ہے تو اس میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے یعنی بظاہر تو پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنی رائے مسلط کر رہے ہیں حدیث پر کہ حدیث میں یہ ہے کہ فجر میں نماز پڑھتے ہوئے سورج طلوع ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ باطل ہو جاتی ہے تو وہ اپنی رائے سے نہیں کہتے لیکن جو وہ سببیت والا مسئلہ بتاتے ہیں وہ اس حکم کی فقی حکمت ہے جو کہ دوسری حدیث شریف میں موجود ہے اس کے مطابق یہ حدیث شریف جو ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ منسوخ ہے اور دوسری احادیث کئی جو ہیں وہ اس کے لیے ناسخ ہیں اچھا جی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے طلوع شمس کے وقت نماز بڑھنے سے منع کیا اور یہ حدیث متواتر ہے اور اس کا جو تواتر ہے اس کا مقابلہ مذکورہ حدیث نہیں کر سکتی جو اب ہم پڑھ رہے ہیں تو تواتر سے یہ ثابت ہے کہ طلوع شمس کے وقت نماز بڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو پتا چلا کہ یہ جو عباحت تھی یہ پھر منسوخ ہو گئی اس حدیث سے جو کہ نحج کے بارے میں ہے اور متواتر ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض احتمال سے نسخ ثابت ہو جاتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ یہ جو نحی والی حدیث ہے وہ منسوخ ہو اور جس میں عباحت ہے یہ ناسخ ہو یہ بات کا معاملہ ہو تو اس کا جواب امام اینی نے یہ دیا کہ حقیقت نسخ ہونا انہو اجتما فی حاض الموض محرم و مبی کہ یہاں دو طرح کے دلائل اکٹھے ہوئے ہیں ایک دلائل عباحت والے ہیں دوسرے تحریم والے ہیں تو یہ قانون ہے کہ جس وقت مبی اور محرم اکٹھے ہوں تو عمل اس وقت محرم پہ کیا جاتا ہے کہ یعنی ایسے دلائل اکٹھے ہو جائیں کہ ایک دلیل کے اندر عباحت ہے دوسری دلیل میں تحریم ہے تو اب ترجیح کس کو دی جائے یعنی جب باقی اور کوئی وجوہ ترجیح نہیں ہیں تو یہ بھی ایک مستقل وجہ ترجیح ہے کہ جو تحریم والی دلیل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی یعنی یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک پہلے ہے دوسرا بعد میں آئی انہوں نسخ کے لیے ضروری ہے کہ ناسخ بعد میں ہو تو اصل اشیاء میں عباحت ہے اس وقت سے عباحت والی پہلے ہے اور اس کے اوپر تحریم جو ہے وہ تاری ہوئی اور تحریم جو ہے یہ دلیل بعد میں ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ اس حدیث کے اندر تعویل کی گئی یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس تعویل کے لحاظ سے پھر ان احادیث میں آپس میں تعرض نہیں ہے لیکن یہ تعویل جو ہے اس وقت چلے گی جو جس حدیث کے اندر فقد ادراکا کے الفاظ موجود ہیں یعنی وَإِذَا أَدْرَكَ رَكَتَ مِنَ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ تو اس حدیث کے لحاظ سے انیمام صاحب کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہو گئی کہ اس نے پا لیا پا لیا سے مطلب ہے اس نے اس نماز کی فرضیت کو پا لیا یعنی جو سبب کی وجہ سے نماز لازم ہوتی ہے تو سبب نماز کا پایا گیا ہے یعنی فجر کی کذا بھی اس پہ ضروری ہے یعنی ادراکہ کے جہاں صرف الفاظ ہیں فجر کے لحاظ سے اثر کے لحاظ سے وہ یعنی دوسرے الفاظ جو ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور تکمیل معنی اس میں لیتے ہیں لیکن اصل جواب وہی ہے کہ جو عباحت اور تحریم کیا تقابل میں جو ترجیح ہے وہ تحریم کو ہے یعنی امام صاحب نے کہیں بھی رائے کو مقدم نہیں کیا رائے اور قیاس کو حدیث شریف پر اور یہ ہی سب سے بڑا الزام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ پر مجدد الفثانی رحمت اللہ مکتوب شریف میں یہ لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ در اتباع سنت پیش قدم اس کہ باقی تو باقی رہا سنت کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا پہلا نمبر ہے یعنی باقی اماموں کے مقابلے میں اس پر انہوں نے دلیل یہ دی کہ باقی امام جو ہے وہ حدیث مرسل پہ عمل نہیں کرتے تو امام ابو حنیفہ حدیث مرسل پہ بھی عمل کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک رائے کے مقابلے میں حدیث جو ہے اس پر عمل افضل ہے اگرچہ حدیث مرسل ہی کیوں نہ ہو تو یہ بطور دلیل انہوں نے پیش کیا باقی جو ہے وہ امام صاحب کا قول ہے وَاللَّهِ قَذِي حدیث پر مقدم کرتے ہیں تو امام صاحب نے یہ کہا کہ جس وقت کوئی مسئل آتا ہے سب سو پہلے ہم اس پر قرآن سے دلیل تلاش کرتے ہیں پھر سنت سے پھر اس کے بعد خلفہ راشدین ان کے فیصلوں سے پھر باقی صحابہ کے فیصل سے اگر نہ ملے سمہ نقیص پھر ہم قیاس کرتے ہیں یعنی قیاس کو اتنا موقع رکھا ہے قرآن و سنت صحابہ اور خلفہ راشدین اور دیگر صحابہ کے فیصلوں سے بھی قیاس کو موقع رکھا ہے کہ اگر اس مسئلہ کے بارے میں ان کا کوئی فیصلہ مل جائے گا تو پھر بھی قیاس کو اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ قیاس کو مؤخر کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا سوائس کہ نہیں کہ تمہاری بقا ان امتوں کے مقابلے میں جو گزر گئی ہیں تمہارا وقت اتنا ہی ہے جتنا اثر سے مغرب طبقہ ہوتا ہے تو یہ حدیث بھی وہ ختم نبوت کی دس ہزار سے زائد حدیث ہیں ان میں سے ایک ہے یعنی جس میں یہ بتا دیا گیا کہ اب آخری وقت جو دنیا کی بقا کا رہ گیا ہے وہ ایک ہی امت کا ہے یعنی جو امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد اور کوئی امت نہیں ہے پھر سورج غروب ہو جائے گا کائنات کا اور قیامت آ جائے گی اور اس امت کا وقت پہلی امتوں کے مجموعی وقت کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا اثر سے مغرب تک کا ہوتا ہے اگرچہ وہ کئی صدیوں ہے لیکن پہلی امتیں مجموعی طور پر ان کا جتنا ٹائم گزرا ہے اس کے مقابلے میں یعنی وہ پوری عمر ہے کائنات کی تو اس کے مقابلے میں ان کا وقت جو ہے وہ اثر سے مغرب تک کا ہے اچھا جی اہل تورات کو تورات دی گئی یہود کو تو انہوں نے اس پہ عمل کیا یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت ہوا تو وہ آجیز آگئے تھک گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے آگے کام نہیں ہوتا تو انہیں ایک ایک کیرات عجر دیا گیا پھر ڈیوٹی کرنے کے لئے آگئے اہل انجیل اہل انجیل کو انجیل دی گئی تو انہوں نے عمل کیا نماز اثر تک پھر آجیز آگئے انہیں بھی کیرات کیرات دے دیا گیا پھر ہمیں قرآن دیا گیا فعمل نا تو ہم نے عمل کیا غروب شمس تک تو ہمیں دو دو کیرات دیئے گئے یعنی یہ ہمارا جو وظیفہ ہے پہلی امتوں کے مقابلے میں ڈبل ہے ان کا وقت زیادہ ہے کام کا اور ہمارا وقت ان کے مقابلے میں تھوڑا ہے فقال اہل کتابین یہود و نصارہ دونوں نے ہی احتجاج کیا احتجاج میں ان کا اعتراض ڈبل تھا اے ربنا اے من یا ہے اے ہمارے رب اعطیت ها اولئے کیرات ین کیرات ان کو تو نے دو دو کیرات دیئے یہ جو ہمارے بعد آئیں ان کو تو نے دو دو کیرات دیئے ہمیں تو نے ایک ایک کیرات دیا آگے واؤ حالیہ ہے حالانکہ محنت مشکت تو ہم زیادہ کرتے ہیں یعنی صبح سے دوپیر تک کم کام کریں یا دوپیر سے اثر تک ہم دونوں دھڑے جو ہیں یہود اور نصارہ ہمارا وقت کام کرنے کا زیادہ ہے اور یہ اثر سے مغرب تک تھوڑا سا کام کرنے والے جو ہیں ان کا وقت تھوڑا ہے اور پھر ہماری تنخواہ تھوڑی یا ان کی تنخواہ زیادہ ہے یعنی ہمارا ایک ایک کیرات ہے اور ان کے دو دو کیرات ہیں تو یہ دبل اعتراض تھا ان کا اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا حَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ عَجْرِكُمْ مِنْ شَئِ کہ کیا ظَلَمْ تو ہے نَقَسْتُوْ کیا میں نے کم کیا تمہارے عجر میں سے کسی شئے کو کہ جتنا تمہارا عجر بنتا تھا وہ میں نے تمہیں نہ دیا ہو میں نے اس میں سے کیا کوئی کمی کی تو قَالُوْ لَا ان نے کا کمی نہیں کی یعنی ہمیں ہمارا جتنا ہم سے تیہ ہوا تھا وہ ہمیں ملا ہے لیکن ہمیں یہ اعتراض ہے کہ ہم بھی امت ہیں یہ بھی امت تو انہیں تو زیادہ کیوں دے رہا ہے ہمیں جب ایک ایک قرار دیتا ہے تو انہیں بھی ایک ایک دے ہم سے جتنا ٹائم کام کراتا ان سے بھی اتنا ٹائم کرا ان سے یعنی کام کرنے کے لحاظ سے تھوڑا سا وقت ہے اور تنخواہ ان کی ڈبل رکھی گئی ہے تو یہ ڈبل اعتراض تھا ان کا کہ کام بھی ہمارے جتنا کرا اور تنخواہ بھی ان کو ہمارے جتنی دے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں میں ہی ان کی بات کو مسترد کر دیا فرمایا فہوا فضلی اوتیہ من اشا کہ یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں جتنا دے دوں یعنی اگر تمہارا کارٹ کے تمہارا حصہ ان کو دیتا تو تم اعتراض کرتے تم خود مان گئے ہو کہ جو تمہارا حصہ بنتا تھا وہ تمہیں پورا ملا ہے تو پھر تم میرے ہاں مزدوری کر کے کوئی میری رحمت کے منشی نہیں بن گئے کہ اب تم نے تقسیم کرنی ہے تم نے اپنا حصہ لینا ہے باقی میرا فضل ہے جو میں نے اس امت کو دیا تو یہ یعنی شروع سے ہی یہود و نصارہ پہلے دن سے مسلمانوں کے خلاف ہیں یعنی اس دن سے جب یہ فیصلہ ہوا اللہ کے دربار میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نوازا تو وہ لوگ غصے میں آ گئے اور انہوں نے ہڑتار شروع کر دی اگلی حدیث میں مزید وضاحت ہے یہ تین بڑی جو جماعتیں ہیں ان کی مثال کیسے ہے کہ اس بندے کی مثل یعنی راجل ان کا لفظ بولا گیا ہے لیکن یہ مشبہ بھی ہی ہے مشبہ اصل میں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تشبیت دے کر بات کو سمجھا گیا ہے کہ جیسے کسی نے اجرت پر ایک قوم کو رکھا جو اس کے لیے کام کریں رات تک یعنی ان سے تیئے ہوا کہ کام کرنا ہے رات تک لیکن وہ دوپیر تک کار کے تھک گئے فَقَالُو لَا حَاجَةَ لَنَا الْا عَجْرِكَ انہوں نے کہا ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم سے کام آگے نہیں ہوتا یعنی یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان سے تقاضہ تھا کہ پورا دن کرو چونکہ پورے دن کا مویدہ ہوا ہے اور پورے دن کرو کہ پھر دھیاڑی ملے گی پوری تو انہوں نے کہا آگے کام نہیں ہم سے ہوتا پیسے جو ہم نے کیے وہ بھی نہ دے لَا حَاجَةَ لَنَا الْا عَجْرِكَ ہمیں تیرے عجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس شخص نے فَسْتَا جَرَا آخرین اور لوگوں کو برتی کر لیا کام کرنے کے لیے اور ان سے تیہ ہوا کہ پورا باقی حصہ دن کا کام کرنا ہے اور تمہیں عجر ملے گا فَقَالَ أَكْمِلُوا بَقِيَةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَتُو جو میں نے پہلوں سے تیہ کیا تھا وہ تمہارا مکمل دن کا تمہیں مل جائے گا تو ان کے لیے بڑا سنیری چانس تھا کہ انہوں دوپیر سے باقی کرنا تھا تو آزہ دن تو کیا کر آئے ان کو کام مل رہا تھا لیکن حتی اذا کانا ہینا صلاة الاسر جب اثر تک یہ پہنچے یہ بھی تھک گئے قَالُوا لَكَ مَا عَمِلْنَا جو ہم نے کیا وہ تمہارا فری کیا اور ہمیں آگے ضرورت ہی نہیں تنخواہ کی لیکن ہم کام نہیں کر سکتے فَسْتَعَجَرَ قَوْمًا تو اس شخص نے یعنی مراجس اللہ کی ذات ہے ایک اور قوم کو بھرتی کر لیا اب ٹائم پیچھ رہ گیا اثر سے مغرب تک کا فَعَامِلُوا بَقِيَةَ يَوْمِهِمْ انہوں نے باقی دن کام کیا حتی غابتِ شمس یہاں تک سورج غروب ہو گیا آگے ٹائم ہی نہیں رہا کام کرنے کا وَسْتَكْمَلُوا اَجْرَ الْفَرِيقَيْنَ اللہ نے ان کو دو جو فریق پہلے تھے ان کا عجر بھی دے دیا یہ یعنی ختم نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے اور اس امت کی جو سرداری اور فضیلت ہے اس پر بھی دلالت کرتی ہے اور یہ دلیل ہے ہمارے نزدیک نمازِ اثر کے وقت کی کہ ہنفی جو اثر ہے یہی اصل میں اثر ہے اچھا جی تو جن لوگوں کے نزدیک ایک مثل پہ اثر شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لحاظ سے یہ نصارہ کا اعتراض درست نہیں بنتا کیونکہ اعتراض یہ ہے کہ نصارہ جو ہیں انہوں نے دوپہر سے اثر تک کام کیا دوپہر سے اثر تک مثلا آج جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہے مثال کے طور پر پانچ بجے تو ہماری اثر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے یعنی سوہ تین کے بعد تو اور ادھر جو ہے وہ پانچ سے کچھ کم میں غروب ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ جو اثر ہے یہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر اس کو اثر سمجھا جائے تو پھر نصارہ کا اعتراض درست ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو مانا کہ واقعی تمہارا وقت زیادہ ہے بعد والوں سے اور تنخواہ تمہاری تھوڑی ہے مگر یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں جتنا دے دوں تمہارا کاٹ کے نہیں دیا تو یہ وقت ان کا زیادہ تب بنتا ہے جب اثر احناف والی لی جائے اگر ایک مثل پر اثر ہو تو پھر تو وقت برابر برابر بنتا ہے تو پھر ان کو اعتراض یہ کرنا چاہیے تھا یا اللہ ہم یعنی نصارہ کو کہ ہم اور یہ مسلمان برابر برابر کام کرتے ہیں تو ان کو تو عجر زیادہ کیوں دیتا ہے جبکہ وہ کہہ رہے تھے مالانا اکثر اعمالا واقل اجرا کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں اور عجر امارا تھوڑا ہے تو اس منیاد پر یعنی رب ذوالجلال فرما سکتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اگر اثر وہ ہوتی جو وابیوں والی اثر ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تمہارا تو برابر برابر کام ہے صرف ایک اعتراض کرو کہ تمہارا وظیفہ تھوڑا ان کا زیادہ ہے تم کہتے ہو کام میں بھی فرق ہے تو یہ کام میں فرق ان کا مانا گیا لیکن آگے اللہ تو یہ بتائی گئی سبب کہ یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں جتنا دے دوں کہ کسی سے میں زیادہ کروا ہوں کسی سے میں تھوڑا کروا ہوں کسی کو زیادہ عجرت دوں کسی کو تھوڑی عجرت دوں فضل ہے تو یہ یعنی پہلی امتوں میں بھی ہمارا اثر کا وقت مانا گیا ہے ورنہ بخاری کی یہ حدیث درست ہی نہیں ہو سکتی اللہ کے دربار میں ان کا جو اعتراض تھا وہ اعتراض بنتا ہی تب ہے کہ جب اثر کا وہ ٹائم مانا جائے جو کہ احناف کے نزدیک ہے اب ان دو حدیثوں میں تطبیق کیا ہے کہ ایک میں یہ ہے کہ وہ ان کا وقت ہی اتنا تھا دوپیر تک کا پہلی وہی حدیث ہے نا تو دوسری حدیث جس کے ساتھ تعرض ہے ان دونوں کا وہ مشکات شریف میں یعنی سب سے آخری صفحے پر وہ ہے اور ادھر بخاری شریف میں بھی وہ آئے گی کہ جس کے اندر معاہدہ ہی زہر تک کا تھا یعنی نصف النہار کا تھا من یعمل لی من طلوع الشم سے الہ نصف النہار یہ پہلا اعلان تھا کہ کون صبح سے لے کر دوپیر تک کام کرے گا فعملت اليہود پھر اعلان ومن یعمل لی من نصف النہار الى صلاة الاسر فعملت النصارہ اور پھر تیسرا تھا کہ من صلاة الاسر الى مغرب شمس تو اس میں یہ ہے کہ انہیں ایک ایک کی رات ملا اور یہ جو دوسری حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا چونکہ ان کو دیاری تو تب ملنی تھی جب پورا دن کام کرتے تو وہ ایک طبقہ پہر کے ٹیم بھاگ گیا دوسرا جو آیا وہ اثر کے ٹیم بھاگ گیا اور ہمارا جو ہے اس میں بات ہی مغرب تک کی تھی اور مغرب تک اثر سے مغرب تک پورا کیا تو ان دو طرح کی احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ دونوں کے اندر بات ایک ہی ہے یہ میں یہود و نصارہ کی یعنی اہلِ کتاب کی کس میں دو ہیں ایک وہ اہلِ کتاب ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعلانِ نبوت سے پہلے کے ہیں خواہ و سرکار کی ولادت سے بھی پہلے کے ہوں دوسرے وہ ہیں جو اعلانِ نبوت کے بعد کے ہیں تو اعلانِ نبوت سے پہلے جو تھے انہیں عجر ملا لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا نبوت کا جو اس وقت زندہ تھے اور وہ اکڑ گئے اور انہوں نے کلمہ نہ پڑا تو پھر وہ بالکل محروم ہو گئے یعنی انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو جس حدیث میں ہے کہ انہیں ایک ایک قرات ملا یہ وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت سے پہلے فوت ہو چکے تھے تو انہیں وہ ایک ایک قرات ملا اور جو ابھی زندہ تھے تو یہ جو تھا نا کہ باقی دن کا کام وہ کام تھا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑنا ہے تو جب دوپہر کا وقت آیا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے محنت نہیں ہوتی ہمیں تنخواہ کی ضرورت نہیں تو یہ ان کا انکار تھا اور پہلو نے انکار کا زمانہ نہیں پایا نہ ان سے انکار ثابت ہوا لہذا وہ تو محروم نہیں ہوئے اور جنہوں نے یہ مخالفت کی گویا کہ اللہ تعالی نے جو ان سے دیاری تیہ کی ہوئی تھی اس میں یہ تھا اللہ تعالی کی طرف سے ایک کام کہ جب میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تمہیں انہوں کا کلمہ پڑنا ہے تو پھر پورے دن کی تمہیں عجرت ملے گی تو جنہوں نے وہ زمانہ پایا اور کلمہ نہ پڑا تو پھر بلکل محروم ہوگا یعنی چونکہ وہ کفار شمار ہوئے تو ان کو کچھ بھی عجر نہ ملا اور جنہوں نے زمانہ نہیں پایا تو ان سے انکار ثابت ہی نہیں ہوا لہذا انہیں عجر ملا ہے مگر تھوڑا ملا ہے تو یہ وجہ ہے کہ حدیث کے اندر الفاظ جدہ جدہ ہیں چونکہ حکم جدہ جدہ صورتوں کا ہے اور یہ بھی اس بات کی دلیلیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد اور علان نبوت کے بعد ان دونوں دھڑوں کو یہود اور نصارہ کو اہل کتاب تو کہہ سکتے ہیں مگر اہل ایمان نہیں کہہ سکتے یعنی اہل ایمان اگر ہوتے تو پھر یہ محروم نہ کیے جاتے کیونکہ اہل ایمان اب تب بنیں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے کیونکہ اس سے پہلے اہل ایمان ہونے کا سلیبس اور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اہل ایمان ہونے کا سلیبس اور تھا تو یہ جو اپنے انبیاء علم السلام کا کلمہ پڑھتے تھے جس طرح کا بھی وہ وقت اور تھا کہ جس وقت وہ کلمہ ابھی ریج تھا اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو اب نجات کا کلمہ صرف یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اس واسطے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے اہل کتاب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ان کو اہل ایمان نہیں کہا جا سکتا چونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار کیا ہے تو یہ یعنی اختلاف ہے تہر القادری سے ہمارا کہ وہ ان سب کو اہل ایمان مانتا ہے اور ماننے کی وجہ ثابت ہے ظاہر ہے کہ پھر ان کے پاس رہ کیسے سکتا ہے چونکہ وہ اور یہ ایک لمبی تحریک ہے اسلام کے خلاف جس کے اثرات اب آ کے ظاہر ہوئے جس کے لیے کام کافی پہلے سے شروع کیا گیا اور یہ کہ سارے ادیان جو ہیں وہ برابر ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے وحدتِ ادیان یعنی پہلے تو اس کا نعرہ ابتدا میں تھا وحدتِ مسالک کہ سارے مسلک ایک جیسے ہیں تو پھر ترقی کر کے اس نے کہا کہ سارے دین بھی ایک جیسے ہیں تو کوئی اور یہ امریکہ نے یعنی ہماری حکومت سے مطالبہ کیا تھا آئیس سے کوئی دس بارہ سال پہلے جب یہ ویملے کانفرنس ہو چکی تھی کہ پاکستان کے تعلیمی نساب کے اندر انتہا پسندی ہے اور اس نساب سے مراد یہ مدارس کا نہیں تھا نساب یہ تو ان کے نزدیک سارا ہی انتہا پسندی ہے محاذ اللہ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سکول کالج میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن میں یہ جملہ ہے کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے وہ سارے نساب انتہا پسندی والے ہیں محاذ اللہ یعنی اتنا ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمان اپنے ملک میں اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں ضرب لگتی ہے کہ صرف کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ جھوٹے ہیں تو جب تم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہو تو وہ بڑے ہو کے پھر ان میں سختی آ جاتی ہے تو اب اس چیز پر ان کا فوکس تھا بہت پہلے سے کہ ہم نے انہیں اس طرف لانا ہے کہ یہ سب کو ایک جیسا مانیں صرف اسلام کو برحق نہ مانیں بلکہ سب کو سارے سچے ہیں یہ تھی وہ پالیسی اور اس کے مقابلے میں ہماری پالیسی جو ہے وہ ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ صرف ماننئی نئی منوانا بھی ہے یعنی مسلمان اپنے طور پر مان کے چپ کر کے بیٹھ جائیں بلکہ ان پہ لازم ہے کہ کہ باقی سب پر اس دین کو غالب بھی کرنا ہے تو غالب تب ہوگا کہ جب سب سے پہلے ان کو جھوٹا تو سمجھیں گے تو پھر غلبہ کی تحریک شروع ہوگی اگر وہ بھی سچے ہیں تو پھر اس دین کو ان پر غالب کرنا جائز ہی نہیں ہے تو اس بنیاد پر یعنی جو امریکی نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کی تمہید کے اندر یہ تھا جو فلسفہ پیش کیا جاتا رہا تحریک آدری کی طرف سے کہ سارے عدیان ایک جیسے ہیں اور یہ کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یہ جو نعرے لگائے گئے ایک سٹیج پر رام رحیم کے اکٹھے تو حقیقت یہ ہے جو اس حدیث میں یہاں موجود ہے کہ وہ اہل کتاب تو ہیں مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونہ کفروز ہونے کے بعد اعلان نبوت کے بعد وہ اہل ایمان نہیں چونکہ اب پرچہ ایمان کا پیپر تب پاس اتکتا ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے پہلے کلمہوں کا زمانہ گزر چکا تھا تو اس منیاد پر اہل ایمان ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے تو اس نے پہلے یہ رستہ اختیار کیا کہ دیوبندی وحبی شیعہ سنی سب ایک ہیں تو پھر آگے پھر اس پر نگاہ انتخاب پڑی امریکہ کی اور یہود و انود کی کہ یہ بندہ آگے کام کر سکتا ہے تو اس طرح پھر جو ہے وہ ایڈوانس ہوتا چلا گیا اور پھر یہ جو بیملے کانفرنس میں ہوا پھر کتابیں بھی اس پر لکھی گئیں کہ سب دین جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور یہی امریکہ جو ہے وہ کروانا چاہتا ہے کہ نیو ایڈالڈر کے لیے کہ اسلام کو دین برحق صرف اسلام کو نہ کہا جائے سب کو کہا جائے سارے یہ حق ہیں اور اس سے پھر قرآن کا انکار ہوتا ہے اور قرآن کے واضح احکام کا انکار ہوتا ہے اس نے جو پہلے اس کا مرحلہ تھا وحدتِ مسالک کا اس میں اس نے یہ مثال دے کر قائل کی کرنے کی کوشش کی لوگوں کو کہ دین ایک جسم ہے اور مسالک اس کے آزاں ہیں تو کوئی جسم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ سارے آزاں ترقی نہ کریں یعنی ہاتھ پاؤں سب ترقی کریں گے تو پھر جسم کی ترقی ہوگی اس نے کہا کہ سارے مسلک ہی ترقی کریں گے تب اسلام ترقی کرے گا ورنہ اسلام ترقی نہیں کر سکتا یہ یعنی اس نے فلسفہ شروع شروع میں پیش کیا کہ جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نہیں مارتا تو ایسے ہی ایک فرقہ دوسرے فرقے سے اختلاف نہ رکھے اور جس طرح سارے آزاں بڑھیں تو کہا جاتا جسم نے نشو نما پائی اگر بعض چھوٹے چھوٹے رہیں تو وہ جسم صحیح نشو نما نہیں پاتا اب مثال کی گہرائی میں دیکھیں یعنی اس کے نزدیک یعنی روافض بھی اتنے ہی بڑھیں لتنا کیا لے سنت بڑھیں پھر تو اسلام ترقی کرے گا اور اگر اتنی ترقی نہ کریں وہ چھوٹے محدود رہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اسلام کا ایک آدھ تو بڑا ہے دوسرا چھوٹا سا ہے اور ایسے ہی باقی مسالک کے لحاظ سے اور اس کی دوسری مثال یہ دیتا رہا کہ دین دریا ہے مسالک اس کی بیتی نہرے ہیں تو لوگوں نے دریا کو چھوڑ کے نہروں کو بچانا شروع کر دیا یعنی جن بزرگوں نے اور سارے بزرگوں نے ساری زندگی اہل سنت کہلوایا اور اہل سنت ہونے پہ فخر کیا اہل سنت ہونا لازمی قرار دیا اس نے کہا کہ یہ اہل سنت تو دریا سے ایک نہر ہے تو تم دریا کی بات کرو نہر کی بات کیوں کرتے ہو دین دریا ہے اور مسالک اس کی بیتی نہرے ہیں لوگوں نے دریا کو چھوڑ کر نہروں کو بچانا شروع کیا یعنی یہ جتنے بھی اسلاف ہیں داتا صاحب یا ابو منصور ما تریدی یا مجدد صاحب یا امام آزم ابو حنیفہ یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب آپ نے آپ کو اہل سنت کہلواتے رہے تو اس کے بقول یہ سارے ہی دریا چھوڑ کے نہر پہ بیٹھے رہے تو لوگوں نے دریا کو چھوڑ کے نہروں کو بچانا تو اس طرح کر کے یہ بنیاد رکھی اس نے ایک ایک نئے فرقے کی اور نئے سوچ کی جو کہ بلکل اہل سنت کے لیے زہر قاتل تھی باقی کو تو اس میں حصہ مل رہا تھا کہ جو نشو نماء اسلام پسند نہیں کرتا ان کو یہ برابر لانا چاہتا تو ہم نے پھر اسی وقت سے اس کا رد کیا درس نظامی کے پہلے دوسرے تیسرے سال سے ہی اور جب میں بغداد شریف پڑتا تھا تو اس وقت ان کا کافلہ وہاں گیا بغداد شریف میں تو تحر القادری تو رک گیا ایران میں ہی اہل ایران کی دعوت پر تو باقی کافلہ جو ہے وہ بغداد شریف پہنچا اس میں ان کے یونیورسٹی کے استاذ بغیرہ تھے جب یہ وہاں گئے تو ہمارے ساتھیوں کو پتا چلا انہیں یہ بھی پتا تھا میرا کہ یہ ان کے خلاف بولتا ہے تو انہوں نے کہا آج آپ کی ان سے بات کروانی ہے تو پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف میں میری ان سے بات کروائی تو سارے بیٹھ گئے تو میں نے کہا کہ یہ تم کہے تو کہ دین ایک جسم ہے اور مسالک جو ہیں وہ اس جسم کے آزاں ہیں تو جسم تب ہی فلتا فولتا ہے جب سارے آزاں نشو نما کریں تو انہوں نے کہاں بلکل اس طرح ہی ہے تو میں نے کہا کہ جس جسم کے بہتر حصے جہنم میں جائیں اور ایک جنت میں جائے کیا اس جسم کو نجات والا جسم کہا جا سکتا ہے اسلام دین نجات ہے اور اگر اس دین نجات میں سے اس کے بہتر حصے ہیں جہنمی کلوم فی نار اللہ واحدہ تو صرف ایک حصہ اس کا اس جسم کا ایک عزب جو ہے جنت میں وہ باقی صاحب جانم میں جال رہا ہو تو کیا اسے دین براک کہہ رہا سکتا ہے کہ جو بہتر حصے جانم میں ہو اور ایک حصہ صرف جنت میں ہو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہیں یا لیدہ اور ایک لیدہ ہے تو پھر ایک جنت میں ہے اور بہتر جو ہیں وہ جانم میں آپس میں نے کہا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ہے جسم ایک ہی ہے اور اس کے بہتر آزا جانم میں ہیں حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک جنت میں ہے تو اس جسم کو جس کو تم دین اسلام کہہ رہے ہو اسے پھر دین برحق کیسے کہہ رہا سکتا ہے جو بہتر اسے جانم میں جال رہا ہے تو اس پر جو ہے وہ تو یہ ان کا رمضان قادری اس کے اولین شاگردوں میں سے پہلے پہلے جو چلے تھے لوگ ان میں وہ تھا اور دوسرے سارے تحریک کے ساتھی تھے وہ پھر پہلے اتنے وہ جذب اور وجد میں تھے کہ وہ پہلے اس طرح ہاتھ باندھ کے دربار شیف سے بہر والا جو مسجد کا حصہ اس میں کھڑے تھے تو عشاء کے بعد پھر وہ بند ہو جاتا ہے تو انہیں ہمارے ساتھیوں کو یہ تھا کہ آذری دے لیں اور پھر بات شروع کر انہیں کہا گیا کہ دربار شریف کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ پہلے آذری دے لیں اس نے کہا کہ مجھے غوث پاک اندر بلائیں گے تو پھر میں اندر جلا گئے پھر اس نے کہا کہ ٹائم تھوڑا ہمیں آذری دے لیں دو تو یہ مثال سراسر غلط تھی جس اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو کہ جسم کے سارے آذاب بڑھیں تو پھر ہی جسم بڑھتا ہے تو تم یہاں ایک دوسرے کی پیچھے لگے اور سب جو ہیں وہ سب پھلیں پھولیں تو پھر جا کے اسلام ترقی کرے گا ورنہ اسلام ترقی نہیں کرے گا یعنی اس کے نظر کے ان سارے مسالک کو جو جو وہ اپنے غلط کام کرتے ہیں اس کی اجازت دی جائے قانونی طور پر اور ان عقائد کو تسلیم کیا جائے کہ یہ بھی سچے عقائد دوسری جو مثال تھی اس کے اندر جو ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے فرقے ہیں یہ اصل اس دریا سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی خالیاں ہیں لیکن اہل سنت اس دریا سے علیدہ کوئی نالی نہیں ہے بلکہ وہ دریا ہی ہے کہ جس 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 جدا ہونا تھا وہ جدا ہو گیا اور جدا ہونا ہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہی اس کے پانی کے اندر تلویس جو وہ شامل ہو رہی ہے جس رہا موگا ہوتا ہے نہر سے نکلنے والا تو یہ اصل دریا یہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تابین تابین کے زمانے میں اور آج تک وہ سمٹ کے اگر سمٹا ہے تو وہ اہل سنت ہیں باقی جدا جدا ہونے والے وہ علیدہ ہو گئے ہیں اور دریا کوئی اور ہے ہی نہیں اسی کا نام دریا ہے اہل سنت کا جو کرون اولا سے آ رہا ہے اور یہی جو ہے جب انتشار افتراق ہوا تو باقی جو ہیں وہ جدا جدا ہو گئے تو یہ اصل ہی اس شکل میں موجود ہے یہ اصل سے جدا ہونے واری کوئی نہر نہیں ہے لہذا ماضی میں صحابہ تابین تابین جس کی حفاظت کرتے رہے اسی کی حفاظت میں آج ہم بھی بیٹے ہوئے ہیں اور ایسا نہیں تھا کہ وہ دریاء چھوڑ کے داتا صاحب نیری بچاتے رہے وہ دریاء ہی اہل سنت تھا اور آج بھی وہ اہل سنت ہے اور اسی پر سارے اکابر موجود رہے ہیں اچھا جی تو بظاہر یعنی سب کچھ ایک جیسا ہی لگتا ہے لیکن اندر سے اتنا زیادہ فرق ہے اور یعنی بلا وجہ نہیں ہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے اچھا جی آگے جو حدیث شریف ہے وقت مغرب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کنہ نسل المغرب ہم مغرب کی نماز پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امرا تو ہم میں سے ایک لوٹ کے جاتا تھا حال یہ ہے کہ وہ دیکھتا تھا اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو یعنی تیر کمان سے مارا جائے تو دور جہاں جا کے گرتا تھا ابھی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ وہ نظر آ سکتا تھا یہ جو یعنی سورج گروہ ہونے کے بعد بھی مکمل اندھیرہ چھانے سے پہلے جو کچھ روشنی ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے محمد بن عمر بن حسن بن علی یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پوتے محمد بن عمر وہ روایت کرتے ہیں کہ قادم الحجاج حجاج آیا وہ مشہور جو حجاج بن یوسف ہے تو کرمانی میں انہوں نے دونوں احتمال لکھے کہ کہتے ہیں بِذَمِّ الْحَائِ جَمَّلِّ الْحَاجِ اگر زمِ حَاق کے ساتھ پڑھیں حجاج تو پھر حاج کی جمع ہے کہ حاجی آئے وَفِبَادِهَ بِفَتْحَ وَهُوَا ابن یوسف السقفی تو بعض نسخوں میں جو ہے وہ ہے حجاج حجاج بن یوسف جو کہ عراق کا گورنر تھا کہتے ہیں وہ حضا صح تو حجاج پڑھنا جو ہے یہ زیادہ صحیح ہے کیونکہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے اس میں اس کو واضح کیا گیا ہے یعنی سات اس کی ولدیت بھی لکھی ہوئی ہے تو حجاج نہیں بلکہ حجاج ہے حجاج آیا تو ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نماز کا جو ہے وہ ٹائم کیا ہے چونکہ وہ حجاج جب آیا تو وہ نمازیں لیٹ کر رہا تھا اس لیے ہم نے یہ پوچھا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر پڑھتے تھے حاجرہ میں یعنی جب سورج ڈھل جائے اثر پڑھتے تھی اس حالت میں کہ سورج کی ٹکیہ ابھی صاف نظر آتی تھی مغرب جب سورج غروب ہو جاتا تھا واجابت کمانا غروب ہو جاتا تھا عشاء کی کبھی کبھی یعنی عشاء کے بارے میں دو پالیسی گھیں کبھی جلد پڑھ لیتے تھے یعنی مغرب کا ٹائم ختم ہونے کے فوراً بعد اور کبھی لیٹ کرتے تھے جب دیکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جمع ہو گئے ہیں تو پھر جلدی پڑھ لیتے تھے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نہم لیٹ اکٹے ہو رہے ہیں تو پھر نماز کو مؤخر کرتے تھے یعنی اس میں کیونکہ اصل مقصد تھا تکثیر جماعت تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آپشن رکھے ہوئے تھے اور صبح کی نماز جو ہے اس کو غلص میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے راوی کو شک ہے کانو یا کانا کے اندر یعنی آخر شب کی جو آخر شب کا اندھیرہ ہے یعنی جب طلوع صدق ہو چکا ہے اور اس کے بعد کا اندھیرہ ہے اس اندھیرے کے اندھیرے اس کو غلص کہتے ہیں اس میں ادا کرتے تھے اچھا جی آگے حدیثیں گزری ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ مغرب کو عشاء کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ تم پہ غالب نہ آ جائیں آراب بدو تمہاری نمازیں مغرب کے نام پر کیونکہ بدو جو ہیں وہ مغرب کو عشاء کہتے ہیں عشاء مغرب کی نماز پر وہ لفظ عشاء کا اطلاق کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا نام بچا کے رکھو ایسا نہ ہو کہ عرف میں وہ غالب آ جائے کہ مغرب کو لوگ عشاء کہنے میں وہ قسرت کریں آگے یہ ہے کہ بابو ذکر عشاء والعتم ومن رآہ واسع عشاء اور آتمہ اس کے لحاظ سے یعنی اس میں جن کے نزدیک وسط ہے وسط ہے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ایک سمجھا گیا عشاء کو آتمہ کہہ دیتے ہیں عشاء کہہ دیتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 عشاء کی اور یہ وہی ہے جس کو لوگ آتمہ کہتے ہیں یعنی یہ ترجمہ تلباب ثابت ہوا صحابی کے قول سے کہ عشاء وہی ہے جس کو لوگ آتمہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا آتمہ زیادہ رائج تھا اس وقت اور عشاء یہ نام بعد میں پڑا سمن صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 اور آپ نے یہ فرما یاد رکھو تم اس رات کو کیونکہ جب اس کے بعد ایک صدی گزر جائے گی تو جتنے لوگ آج زمین پر ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا یعنی سارے فوت ہو چکے ہوں گے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 آج کے بعد جب پھر یہ سو سال کے بعد یہ رات آئے گی تو زمین پر اہل زمین میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا سارے اس دنیا سے جا چکے ہوں گے اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی موت پر استدلال کیا کہ وہ بھی علل ارد ہیں تو جب یعنی ایک صدی گزر جائے گی تو ان کا بھی وصال ہو جائے گا اس وقت یعنی یہ خبر دی گئی جب کہ جمہور کا مذہب یہ نہیں ہے یعنی امام بخاری کا مذہب جو مہور کے برقس ہے اس مقام پر جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اب بھی یعنی وہ زندگی جو برزخ کی زندگی سے علیدہ ہے ویسے تو سارے انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ ولی ہیں یا نبی ہیں لیکن ترجیح اس کو ہے کہ نبی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تواترت الاخبار بیجتمائل خضر بیسیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بارے میں اخبار متواتر ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی بیجتمائل خضر بیسیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ان کی بات کو مسترد کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر زندہ ہوتے تو ہمارے آقا علیہ سلام سے ان کی ملاقات ہوتی تو ملاقات ثابت ہے انہوں نے بھی کہا تو باقی جو ہے جب علی الارد کہا تو اس سے احتراز ہے ملائکہ سے اور ایسے ہی اسی سے یعنی جو کہ خضر علیہ سلام کا اکثر مسکن پانی ہے تو وہ بھی اس حدیث سے مستثناء ہیں تاشیر شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو عشاء کی نماز مؤخر کی اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابی اسلام پھیلا نہیں تھا ابی اسلام پھیلا نہیں تھا یعنی ہجرت ہو چکی تھی مسجد نبی شریف بن چکی تھی نمازیں ہو رہی تھی یہ مدنی زندگی کی بات ہے لیکن اس کے باوجود ہے کہ کہ ابی اسلام پھیلا نہیں تھا مطلب یہ ہے کہ اتنا نہیں پھیلا تھا جتنا کے بعد میں پھیلا اذا جا نصر اللہ والفتح کا جو منظر ہے ابھی وہ نہیں آیا تھا تو یہ یعنی استلاحات سیرت کے لحاظ سے ان کا تعین ضروری ہے یعنی ایک ہے ظہور اسلام ظہور اسلام یہ یعنی ہجرت سے مکمل ہو چکا تھا کیونکہ ایک صحاب بھی ابتدائی دنوں میں جب آئے تو نبی اکرم نے مکی زندگی میں ان سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے علاقے میں جب اسلام ظاہر ہوگا تو پھر تم آ جانا یعنی اعلان نبوت ہو چکا تھا لیکن ابھی تک ظہور نہیں ہوا تھا یعنی اعلان اسلام اور ظہور اسلام اس میں بھی فرق کیا گیا ہے اور پھر اسلام کا پھیلنا اور یہ مختلف احوال ہیں تو وہ صحابی مدری زندگی میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ ادھر وہ بالکل ابتدائی دنوں کے اندر آئے تھے فلم یا خرج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھنے کے لئے باہر تشریف نہیں لائے یہاں تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نام نساء یعنی یہ وہ وقت ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھی کہ عورتیں سو گئیں بچے سو گئے یعنی یہ کہا بلند آواز سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں فخارا جا تو آپ بہر تشریف لائے تو آپ نے اہل مسجد سے کہا مَا يَنْتَذِرُهَ آهَدُم مِنْ أَهْلِ الْأَرْدِ غَيْرَكُم کہ اس وقت روحین پر اس نماز کا تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا اور ساتھ جو ہے وہ یہ انتظار کی فضیلت بتائی کہ جب تک تم انتظار نماز میں ہو تو وہ نمازی ہے اگلی حدیث کے اندر اس کو بیان کیا اب یہ وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں فرما دیئے کہ ابھی اسلام پھیلا نہیں تھا کیونکہ یعنی اس کے سوا باقی ابھی دور دراز شہروں میں موجود نہیں تھے مسلمان اتنے زیادہ تو اس واسطے ورنہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یعنی آج کے لحاظ سے تو کہ جب وہاں عشاء کا وقت تھا اور عشاء لیٹ ہو رہی تھی دوسری جگہ اس وقت فجر ہو چکی ہے یا دوپہر کا وقت ہے تو یہ تھا کہ ابھی ظہور اسلام سے پہلے کی یہ یعنی پھیلنے سے پہلے کی یہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے چپے چپے کا پتہ تھا اس واسطے آپ نے فرمایا کہ روح زمین پر اس وقت سوائے تمہارے اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کن تو آنا و اصحابی میں اور میرے اصحاب یعنی ان کے ساتھ یہ چونکہ اشری ہیں تو یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے یعنی یہ مہاجر تھے مگر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں آئے تھے بلکہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے میں اور میرے وہ دوست جو کہ میرے ساتھ آئے کشتی میں ہم رہتے تھے بقی بطحان کے اندر یعنی مدینہ منورہ میں بقی بطحان کے اندر ہماری رہائش تھی بطحان مشہور وادی ہے یعنی مدینہ منورہ کی بقی یعنی یہاں پر درخت کٹے گئے ہوں اس کو بقی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں تھے تو ہم دور وادی بطحان میں رہتے تھے یہ فائل ہے یتناوابو کا کہ ہم جو مہاجر تھے یمن والے ہم میں سے باری باری یتناوابو باری باری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ نماز عشاء کے لیے جاتے تھے نفر جو ہے وہ تین سے لے کر دس تک ہے کہ چونکہ ہم دور تھے تو تو یعنی ہماری باری والا دن تھا تو آپ آپ نے نماز کر لی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو جو موجود تھے نماز نہیں ادا کی راوی جو ہیں ان کو اس بارے میں شاک کہ ان دو جملوں میں سے کون سا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہم نماز پڑھ کہ جب واپس لوٹے ففرحنا ہم خوش تھے بما سمیع نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرط کی وجہ جو تھی جو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ سنے تھے کہ اس وقت روح زمین میں سے یہ لوگ منتخب لوگ ہیں جو ابھی جنہوں نے میرے پیشے نماز ادا کی اس میں اسی کا آگے باب النوم قبل علی شاہ لمن غول با یعنی ویسے تو عشاء سے پہلے نیند کو منع کیا گیا کہ کوئی نہ سوئے لیکن لمن غول با جو مسلسل جاگ جاگ کے مثلا جہاد پر جب جاتے تھے واپسی ہوئی اور کئی دنوں کی مسافت تہ کر کے پہنچے یا اس طرح کی کوئی مسروفیت تو جو اس شکل میں محدود جواز تھا عشاء سے پہلے سونے کا پھر اس کا ذکر ہے حتی عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی کہ نبی اکرم نے ایک دن عشاء کو مخر کیا یہاں تک کہ حضرت عمر نے آپ کو آواز دی نماز کا ٹیم ہو گیا ہے عورتیں نماز کے لیے تشریف لاؤ عورتیں سو گئی ہیں بچے سو گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ زمین پر اہل ارد میں سے تمہارے سوا اس کا کوئی انتظار نہیں کر رہا اس وقت ابھی نماز نہیں پڑی جاتی تھی مگر مدینہ منورہ میں یعنی ابھی احکام نماز کے رائج مدینہ منورہ میں تھے یعنی یہاں ہی مسلمان رہتے تھے وَقَانُ يُسَلُونَ اور نماز پڑھتے تھے شفق کے غیب ہونے سے لے کر سلسے اول تک یعنی مجموعی طور پر رات کے تین حصے کیا جائیں تو پہلا حصہ جو ہے تیسرا اس کے اندر اندر اس وقت ادا کرتے تھے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے مصروف کیے گئے ایک رات کو تو آپ نے اس کو مؤخر کیا یہاں تک کہ رقدنا فی المسجد ہم نے مسجد میں آرام کیا رقدنا سو گئے اسی واسطے یعنی قبر کو مرقد کہا جاتا ہے پھر ہم بیدار ہوئے سمہ رقدنا پھر ہم سوئے پھر ہم بیدار ہوئے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ روح زمین پر تمہارے سوا اس نماز کا کوئی اور انتظار نہیں کر رہا ابن عمر کہتے ہیں کہ لا یبالی ابن عمر اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے اقدمہ امخرہ کہ انہوں نے نماز کو مقدم کیا یا مؤخر کیا یا نیند کو اس صورت میں کہ اذا کانا لا یخشا اَن يَغْلِبَهُ النَّومُ اَن وَقْتِهَا کہ جس وقت یہ خطرہ نہیں ہے کہ نیند اس پر غالب آ جائے گی اور سارے کا سارا وقت نماز کا گزر جائے گا اور خود ان کا عمل یہ تھا وَقَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَ کہ وہ نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سو لیتے تھے یعنی ایسا بندہ کہ جس کو پھر جا گیا نہیں ہے فجر کے بعد تو عشاء اس میں قضا ہونی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے سو جائے ابن جرائج کہتے ہیں میں نے عطا سے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو عشاء کو مؤخر کیا یہاں تک کہ لوگ سوئے پھر جا گئے اور پھر سوئے پھر جا گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا الصلاة الصلاة عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یعنی یہ اتنا مجھے یاد ہے کہ اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نی انظروا الیہی الان یقتروا رأسو مان آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا درہا حل کہ آپ نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا ہوا تھا اور فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ نماز عیشہ اسی وقت ہی پڑھا کریں یعنی جو آج اتنے لیٹ ہم پڑھ رہے ہیں اسی وقت ادا کی جائے یہ زیادہ پسندیدہ وقت ہے لیکن چونکہ مجھے مشکت کا خطرہ ہے اس واسطے وقت میں نے یہ بتا دیا ہے کہ مغرب کا ٹائم ختم ہوتے ہی فجر کو پڑھا جا سکتا ہے تو میں نے حضرت عطا سے جو عطا سے راوی ہیں ان سے معین یہ پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا اپنے سر پر وہ بتاؤ جو ابن عباس نے تجھے بتایا ہے فبدددلی اتاؤن تو عطا جو راوی کے استاذ ہم کہتے ہیں انہوں نے اپنے انگلیوں میں فاصلہ کیا یعنی ویسے انگلیوں میں اس طرح ملی ہوتی ہیں انگلیوں میں کچھ فاصلہ کر کے تھوڑا سا فاصلہ کیا سمہ وعدہ اطرا فا اصابیہی علا کرنے را سے پھر سر کی چوٹی کے اوپر اپنی انگلیوں کے پورے رکھے سمہ دمہ پھر ان کو آپس میں ملایا یمرہ قضالے کا علا را سے ایسے ہی ان کو سر کے اوپر گزار رہے تھے یعنی یہاں رکھ کے تو پھر ان کو نیچے لائے انگلیوں کو یہاں تک کہ ان کے انگوٹھے نے چھو لیا ان کی کان کی طرف کو وہ جو چہرے کے ساتھ ملی ہوتی ہے چونکہ ایک کان کا وہ حصہ جو پیچھے سر کے ساتھ ہے تو جو چہرے کے ساتھ ملا ہوا ہے یہاں ابحام یعنی انگوٹھا جو ہے وہ آکے لگنے لگا جس کو ادھر کان پٹی کہا جاتا ہے انگوٹھا یہاں تک پہنچا اور انگلیاں ابھی سر کے اوپر تھی داڑی کے ایک طرف میں تو اس طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہوا تھا تو یہ لفظوں میں ویڈیو بنا کے انہوں نے دکھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو سر مبارک پر اس طرح آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سر کی تکثیر کرتے تھے یعنی جس وقت ایرام کھولتے تھے اور نہیں پکڑتے تھے سر کو مگر اس طرح آگے وقت شاہ نصف لیل تک ہے یہ ایک روایت میں باقی جو ہے وہ کل رات کے تین ہی سے کریں تو پہلے دو حصوں تک تیسرا حصہ شروع ہونے سے پہلے مستحب وقت میں اور طلوع صبح صادق سے پہلے جواز کا ٹائم ہے اچھا جی باقی اہلے گزری ہیں اس کے بعد وقت فجر حضرت ارنس کہتے ہیں کہ حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انہوں کو یہ بیان کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کی پھر وہ نماز کے لئے اٹھے تو میں نے کہا ان دو عامال کے درمیان کتنا فاصلہ تھا قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ اُسِتِينَ یعنی آیَتًا اتنا وقت ہوتا تھا روزہ بند کرنے اور نماز پڑھنے کے درمیان جتنے میں پچاس یا ساٹھ آیات پڑھی جا سکیں آگے بھی حدیثیں گزری اس کے بعد جو ہے وہ یحییٰ بن بکیر والی تو روح بن زبیر کہتے ہیں کہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بتایا کہ مؤمنات کی جو مؤمنات میں سے جو عورتیں تھی یشہدنا وہ آذر ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ کے ساتھ نماز فجر میں یہاں تاکہ انہوں نے اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹا ہوتا تھا پھر واپس لوٹتی تھی اپنے گھروں کی طرف جب وہ نماز ادا کر لیتی تھی تو ابھی اتنا اندھیرہ ہوتا تھا تو اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا باب السلام باب الفجر حتی ترت فی الشمس تبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے جو کہ مردیون تھے یعنی اللہ کے پسندیدہ لوگ اور ان میں سے سب سے زیادہ جو ارضات ہے سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بعد نماز سے یعنی نماز فجر کے بعد اور کوئی نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک سورج تلو ہو جائے اور اثر کے بعد اور کوئی نماز یہ نفل پڑھنے سے منع کیا یہاں تک سورج غروب ہو جائے اب یہ وہ نئی والی حدیث ہے جس کا پہلے ذکر کیا کہ نئی متواتر ہے کہ تلو اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھی جائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اشارت فرمایا لا تحر بسلات تلو الشمس نہ ارادہ کرو نماز پڑھنے کا تلو شمس وقت اور نہ غروب شمس کے وقت آگے ہے کہ جس وقت سورج کی ٹکیہ سورج کی ٹکیہ کا کنارہ تلو ہو جائے تو نماز کو مؤخر کرو یہاں تک سورج بلند ہو جائے اور جس وقت سورج کی ٹکیہ غروب ہو جائے تو نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہ وہ پورا غیب ہو جائے اچھا جی حضرت ابو حریر رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا دو قسم کی بیعتوں سے یعنی یہاں پر مراد بی ہے بیوشرا اور دو قسم کے کپڑے پہننے سے لبسہ کپڑے پہننے کا طریقہ اور دو نمازوں سے سورج تلوہ ہونے یہاں تک سورج تلوہ ہو جائے نماز الفجر کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے منع کیا اور اثر کے بعد یہاں تک سورج غروب ہو جائے اور منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتیمال سمع سے بہرہ لپیٹنا اشتیمال سمع جو ہے وہ چونکہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اندر حکمتیں ہیں وہ لباس پہننا ہو رہن سین کا طریقہ ہو یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنا دفاع کر سکے چیرنے پھاڑنے والے جانوروں سے یا کوئی دشمن جا اس سے تو اشتیمال سمع اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ مسجد کی مثلا صف ہے تو کوئی طالب علم مزاق سے دوسرے کو اس میں رکھ کے لپیٹا جائے اوپر ایک مطلقا مطلقا نے اس سے منع نہیں کیا گیا اس صورت میں منع کیا گیا کہ جب چادر ایک ہی ہے اسی سے احتباع کرنا ہے تو ادھر شرمگاہ ننگی ہو جائے گی اس سے منع کیا نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ چیز کی ایک دیکھ کے اختیار کے ساتھ جس میں بیچنے والے کو اور لینے والے کو مکمل اختیار ہے کہ پوری طرح چیک کر لے دوسرا یہ ہے کہ جس میں اختیار ختم ہو جائے گا کسی وجہ سے چیک نہیں کر سکتا مثلا یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اندھیرے میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم جو پکڑ لو ان میں سے تو دس ہزار کا ہے تو پکڑنے والا جو پکڑتا ہے ہو سکتا ہے وہ پانچ سو کا ہو چونکہ اندھیرے میں اب کوئی پتہ نہیں اس کا ہاتھ کس کو لگتا ہے لمس چھونا تو شریعت اس سے منع کرتی ہے کہ یہ بے ممنوع ہے ایسے ہی یعنی یہ ہے کہ کسی کے پاس مثلاً اس نے دس چھوہارے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ آگے بوریاں گندم کی پڑی ہوئی ہیں جن میں اچھی بھی ہیں جید بھی ہیں ردی بھی ہیں تو یہ تیہ ہو جاتا ہے بائے مشتری کے درمیان کہ تم اس طرح یہ چھوہارے پھینکو تو جس جس بوری پہ ایک گرے گا وہ بک جائے گی اب ہو سکتا ہے کہ وہ قیمت کے لحاظ سے جو بوری اپنی کوالٹی کے لحاظ سے پانچ سو کی ہے وہ پانچ ہزار کی قیمت میں بک جائے صرف اس لیے کہ چھوہارہ اس پہ گر گیا ہے یا کوئی کنکری یا کسی طرح کی یہ جو اس میں لاتری کی جتنی صورتحال ہے وہ ساری کی ساری اسی کے اندر آتی ہے تو اس میں چونکہ کسی ایک کا نقصان ہو سکتا ہے یا بائے کا یا مشتری کا ہو سکتا ہے کہ یعنی وہ چیز جو بائے پندرہ ہزار میں بیشنا چاہتا ہے وہ دس ہزار میں بک جائے کیونکہ چھوہارہ اس پہ گر گیا ہے یا اس کی چیز کوئی تو اس واسطے ایسی کوئی صورتحال جو ہے اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ وہ نوافل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے یعنی آخری وقت تک ان پر پبندی کی جاتی رہی نہیں چھوڑے وہ دو رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی یعنی وصال ہوا اور نہیں اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی یعنی مراد یہ وصال ہوا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر نماز کی ادائیگی کے لحاظ سے آپ پر سکل تاری ہوا وکانا یوصلی قصیرہ من صلاتی قائدن تو یہ آخری جو ایام تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھ کے نماز ادا کرتے تھے کون سی یہ دو رکعتوں کی بات ہو رہی ہے تانی رکعتین بعد الاسر اثر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے تھے اس ڈر سے کہ امت پر بوجھ نہ آئے یعنی دوام سے ان پر لازم نہ ہو جائیں یہ پالیسی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سرکار کی طرف سے کہ آپ پسند کرتے تھے امت کے لیے وہ چیز جو ان کے لحاظ سے جس میں تخفیف ہو یہ بہت سی احادیث میں فرمایا کہ میں چاہتا تو یہ تھا مگر امت پر مشکت کے خطرہ سے میں نے اس طرح لازم نہیں کیا اچھا جی تو عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دو رکعت اثر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے رہے گھر کے اندر لیکن اس میں اختلاف ہے دیگر صحابہ کا آگے یہ وہ حدیث ہے کہ رکعتانی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادعوہما سررا ولا علانیہ دو رکعتیں ایسی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ان کو سری طور پر اور نہ ہی علانیہ طور پر وہ کہاں رکعتانے کب علیہ السلام صبح نماز فجر سے پہلے کی دو رکعتیں یعنی فرضوں سے پہلے کی وہ رکعتانے بعد الاسر اور اثر کے بعد کی دو رکعتیں یعنی جو فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں وہ ساری سنتوں میں سے اوکد ہیں سب سے زیادہ مؤکد ہیں یعنی قریب ہیں واجب کے تو اس طرح اثر کے بعد کی بھی سید عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرار دے رہی ہیں آگے بھی ایسی حدیث ہے اچھا جی اب یہ ہے کہ ادھر بار بار حدیث آئی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس صلات بعد الاسر کہ نماز اثر کے بعد اور کوئی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور ادھر جو ہے یہ حدیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تعقید سے بتا رہی ہیں کہ اثر کے بعد دو رکعتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر کے بعد دو رکعتیں کبھی بھی ترق نہیں فرمائیں تو امام کرمانی تطبیق میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ٹھیک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے منع کیا مگر اس سے مراد کوئی اور نماز وہ جس کا سبب نہیں پایا گیا جس کا سبب موجود نہیں ہے اور یہ جو پڑی ہیں جس حدیث میں اس کے لحاظ سے یعنی وہ زور کی رہ گئی تھی جو دوسری جگہ وضاحت ہے کہ وفد ملنے آیا تھا اور زور کی وہ دو رکتیں رہ گئی تھی تو وہ اثر کے بعد میں نے ادا کی اور جو منع ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ تن پہلے نہ پڑھنا بعد میں پڑھنا یعنی زور کی اور جو پڑھی گئی ہیں تو وہ اتفاقا بائی چانس ایسا ہوا ہے تو پھر وہ پڑھی گئی ہیں منع اس سے کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی زور کے لیے پڑھنا ہرام نہیں ہے تو بیان جواز کے لیے رسول پاک نے ادا کی ہیں اثر کے بعد بھی دو رکھتیں چوتھا جواب یہ ہے کہ جو منع کیا گیا ہے تو اس کی علت ہے آبدہ شمس کے ساتھ تشبیح یعنی جو سورج کے پجاری ہیں ان کے ساتھ تشبع لازم نہ آئے اس لیے منع کیا گیا ہے اور وَرْرَسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم مُنَزَّهُنْ اَنِ تشبع بِهِمْ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مُنَزَّا ہیں اس سے کہ آپ کا ان کے ساتھ تشبع ہو اس واسطے آپ کے پڑھنے کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اہم جواب یہ ہے اور یہ قانون بھی ہے بہت جگہ کام دیتا جس طرح پہلے گزرا ہے کہ جب ایک ہی مقام پر مُبی اور مُحرم اکٹھے ہو جائیں مُبی ایسی دلیل جو عباحت کی ہے مُحرم وہ دلیل جو حرام بنا رہی ہے تو ترجی کس کو ہوگی مُحرم جو ہے اس کو ترجی ہوگی تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہے حدیثِ قولی اور دوسری حدیثِ فیلی جو ناہی والی ہے وہ قولی ہے ناہی والی کیا ہے اور جو دوسری طرف رکھتیں پڑھنے والی ہے وہ کیا ہے فیلی ہے اور قانون کیا ہے وَالْقَوْلُ وَالْفِعْلُ سلام کی خصوصیت ہو اور کسی کے لیے جائز نہ ہو فیل کے اندر جو ہیں وہ اور حکمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصد اختصاص کے لیے کیا ہو یا پھر وہ پھر منسوخ ہو گیا ہو یا یہ کہ وہ آپ کے شایان شان تو ہے امتی کے شایان شان نہیں ہے لیکن جو فرمایا ہے وہ تو امت کو تب بھی فرمایا جب امت کا وہی نساب تھا اس بنیاد پر جب کسی بارے میں کول اور فیل متع ہو جائیں تو کول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجی دی جائے گی اس بنیاد پر یہاں جو ناہی ہے وہ ہے کول تو اس کو ترجی دی جائے گی باقی جو فیل ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی یا آپ کے لحاظ سے تو تشبک نہیں پایا جاتا تو یہی رفعیدین کے اندر بھی ہے کہ رفعیدین کی ایک بھی کولی حدیث نہیں ہے رفعیدین کرنے کی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو جس طرح کہ وہاں تو حکم ہے کہ اذا قارعا فانس تو جب قرات کرے امام تو چپ ہو جاؤ تو یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا ہو کہ اذا رکعتم فرفو اے دیاکم جب تم رکو کرو تو ہاتھ بلند کرو یا اذا قصدتم القیام کہ جب تم یا اذا سعید تم اٹھو قیام کی طرف تو فرفو اے دیاکم اپنے آتھ اٹھاؤ تو کوئی ایک بھی حدیث سندے صحیح سے مرفو متصل قول کی نہیں ہے اور فیل جو ہے وہ تو امامہ بنت زینب والا بھی ہے فیل کان یسلی وہو حامل امامات امامات بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امامہ جو نواسی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو کندوں پہ بٹھا کے نماز پڑھتے تھے اب وہ فیل تو ہے مگر امت کے لئے سنت نہیں ہے تو اس لیے یعنی یہاں جو اتنا شور مچاتے ہیں کہ ہمارے پاس سات سو دلیل ہیں آٹھ سو دلیل ہیں رفعیدین کی تو جو مقامات ہیں رفعیدین کے ان کے لحاظ سے کوئی ایک بھی دلیل ان کے پاس حدیث قولی سے موجود نہیں ہے جبکہ یعنی ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ حدیث قولی سے ہے جو صحیح مسلم میں ہے مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا ازنابو خیل شمس فسکنو فی السلا کہ نماز میں ساکن ہو کے نماز پڑو مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گوڑے دم حیداتے ہیں تو یہ یعنی قول سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری طرف والی جتنی حدیثیں وہ پیان کرتے ہیں روایات ان کا تعلق فیل کے ساتھ ہے تو قول فیل کے تعارض کے اندر ترجیح جو ہے وہ قول کو ہوتی ہے باقی اس کی دلیلیں آگے بیان کریں گے جب وہ مسئلہ آتا رفعیدین کا تو اس کا بھی نوٹ لگا لیں یعنی یہ میں نے کل کہا تھا کہ اس طرح کے سارے اصول آپ ایک جگہ اکٹھے لکھیں تو اب اس کا حوالہ جو ہے وہ دو سو پچاسی صفحہ ہے کرمانی کا جلد نمبر تین ہے اور یہ یعنی جتنی بھی اصول حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان میں یہ اصول موجود ہے اب اس پر ایک پھر اعتراض ہوتا ہے اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ جو قانون ہے نا کہ جب قول فیل متعرض ہو جائیں تو ترجیح کس کو ہوتی ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس وقت ہے کہ جب تاریخ کا پتہ نہ چلے یعنی فیل کی تاریخ کا پتہ نہ چلے اب قول کو ترجیح دی جائے گی اور یہاں تو فیل کی تاریخ کا پتہ چل رہا ہے جب سید آش صدی کا رضی اللہ تعالی کہہ رہی ہیں کہ یعنی جن کو نہیں چھوڑا آخری دن تک آخری وقت تک تو پتہ چلا کہ یہ فیل اس کی ڈیٹ بعد کی ہے قول وہ کہیں پہلے کا واقعہ ہے تو پھر یہ جو اصول ہے وہ تب لگو ہوتا ہے کہ جب تاریخ فیل کی معلوم نہ ہو تو اب قول مقدم ہوگا تو جب فیل کی تاریخ معلوم ہو تو پھر قول کیسے مقدم ہوگا تو یہاں تو فیل کی تاریخ سند سے معلوم ہے کہ یہ آخری ایام کی بات ہے تو پھر یہاں فیل کو ترجیح ہونی چاہیے پھر اس کا انہوں نے امام کرمانی نے جواب دیا انہ کہ کہ یہاں جو ہے وہ ناہی جو ہے لا تحر یا لا تسل یا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من السلام تو یہ ناہی مطلق ہے اور مجہول تاریخ ہے یعنی اس میں یہ تعیون نہیں ہے کتی طور پر کہ یہ پہلے کی بات ہے تو یہ ناہی مطلق ہے اور مجہول تاریخ ہے وَالْمُطْلَقَتُ وَالْمُورَّخَتُ حُکْمُهَا وَاہِدٌ لِهْتِمَالِ أَن تَكُونَ الْمُطْلَقَتُ مَالْمُورَّخَتِ فِي الزَّمَانِ تو ادھر جو ہے اس کی تاریخ معلوم ہو رہی ہے فیل کی تو اگر تو ناہی ایسی ہوتی کہ اس کے پہلے پائے جانے کی قطی طور پر تاریخ موئین ہوتی تو پھر تمہاری بات درست تھی لیکن یہاں جو ناہی ہے اس کے ساتھ پہلے کا تأیون موجود نہیں ہے اس لیے یہ ممکن ہے کہ آخری دن بھی ناہی اور یعنی کول اور فیل اکٹھے پائے گئے ہیں کول اور فیل کا ایک جگہ پایا جانا اس کا امکان موجود ہے اور جب امکان موجود ہے تو پھر اس صورت میں ترجیح کول کو ہوگی ترجیح فیل کو نہیں ہوگی یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو ناہی والی حدیثیں ہیں وہ حدیثیں ان کے اندر یہ تأیون نہیں ہے کہ وہ ایک سال پہلے کی ہیں یا دو سال پہلے کی ہیں یا تین سال پہلے کی ہیں وہ چونکہ ہیں کسرت میں تو ان کے ساتھ تقدم کا تأیون نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امکان ہے کہ دونوں ہی ایک وقت میں اکٹھی پائی گئی ہیں تو دونوں ایک وقت میں اکٹھی پائی جائیں تو پھر بھی پہلا قانون لوٹ آئے گا کہ فیل پر کول کو ترجی دی جائے گی تو یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ اس پر درجنوں کتابیں ماضی میں لکھی گئیں چونکہ متلقاً کول کو دلیل بنانا یا متلقاً فیل کو دلیل بنانا اس کے لحاظ سے پھر کئی جگہ منشہ رسول پر نہیں پہنچا جا سکتا کہ سرکار نے وہ فرمایا تھا تو سختی سے فرمایا تھا یا نرمی سے فرمایا تھا یا مخصوص حالات کے لیے فرمایا تھا یا کسی معذور کے لیے فرمایا تھا تو یعنی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے پھر ان اصولوں کی ضرورت ہے جو آئیمہ نے وضع کیے تب ہی جا کے پھر ہدایت مل سکتی ہے ورنہ متلقاً کہ ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث موجود ہے اور اسی سے کوئی استضلال کر کے بیٹھ جائے تو پھر درست نہیں ہوگا جبکہ اس کے متعرض دلیلیں بھی موجود ہوں تو پھر ان اصول کے ذریعے سے ہی جس پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا ہے آخر میں اس کو تلاش کرنا ضروری ہے متلقاً کسی چیز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے چونکہ اصل ہے کہ وہ سنت جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے امت کو رخصت ہو گئے ہیں تو وہ فکس ہو گئی ہے دین کے لحاظ سے کہ وہ امت کے لیے دین کی حیثیت رکھتی ہے آگے جو ہے وہ باب یعنی یہ بھی جائز ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو وہ ادا کی جا رہی ہو تو اس وقت اذان پڑھ لینا یہ ہے بادہ ذہاب الوقت ویسے تو آتی ہی اذان ہے کہ بادہ اتیان الوقت یا بادہ حضور الوقت کہ وقت آئے تو پھر اذان پڑھو وقت سے پہلے کی اذان کل آدم ہے تو وقت گزر جائے تو پھر تو اذان کی ضرورت ہی نہیں تو یہ وہ موقع ہے کہ جب وقت گزر چکا ہے اور نماز قضا ہو گئی ہے نیند کی وجہ سے تو اب اس میں اذان بھی دی جائے اور تکبیر اور پھر نماز ادا کی جائے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ طرح انہوں کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ اور کئی راتوں کی نیند ہو تو آپ نے فرما مجھے ڈر ہے کہ تم نماز سے سو جاؤ گے حضرت بلا رضی اللہ نے کہا آنا ہو کہ میں تمہیں جگہ ہوں گا یعنی سب کو میں ذمہ داری لیتا ہوں فجتہ جاؤ تو سب یعنی اجازت ملگی رسول پاک صلی اللہ سے تو سب لیٹ گئے حضرت بلا رضی اللہ نے ڈیوٹی لی ہوئی تھی تو وہ نہیں لیٹے لیکن تو جہاں کجاوہ پڑا ہوا تھا اونٹنی کا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھ گئے لیٹے نہیں آپ پر آپ کی دونوں آنکھیں غالب آگئیں یعنی غیر ارادی طور پر نیند آگئی فنامہ تو سو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے حال یہ ہے کہ سورج کا کنارہ تلو ہو چکا تھا یعنی فجر کا آپ نے فرما اے بلال کہاں ہے وہ جو تم نے کہا تھا کہ میں جگہ ہوں گا این ما قل تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما القیت علی نوم تم مثل حا قط یعنی جتنی گہری نیند آج آئی ہے اتنی پہلے کبھی آئی نہیں تھی یعنی وہ تھکاوٹ اور کئی دنوں کا جگرات جو تھا اس کی وجہ سے اور تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو شریح حکم تھا وہ بیان کیا اب اس کے ہر لفظ کے اندر ایک وضاحت ہے اللہ نے تمہاری روحوں کو قبض کیا یعنی جب تم سارے سوئے ہوئے تھے یعنی جب اس نے چاہا تو ارواح کو قبض کر لیا کہ تمہ نیند آئی اور جب اس نے چاہا تو ارواح کو چھوڑا تو تم بیدار ہوئے اٹھو اور ازان پڑو تو یہاں سے ترجمہ تل باب تو ثابت ہو گیا کہ وقت گزر جانے کے بعد ازان اچھا جی جب سورج تلو ہو گیا اور پھر سفید ہو گیا یعنی پہلے تو رنگ اور ہوتا ہے تو جب تلو پہلے تو بالکل سرخ ہوتا ہے تلو ہوا اور سفید ہو گیا یعنی یہ جو بیس منٹ کا ٹائم رکھا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی اچھا جی تو ایک تو یہ جو حیات انسانی ہے اس کے لحاظ سے مسئلہ ہے کہ قبض روح دو طرح کا ہے یعنی ایک طرح کا جب ہو جائے گا تو پھر نماز کا وقت ہی گزر چکا ہوگا عمل کا وقت ہی گزر چکا ہوگا اس کے بعد پھر کوئی سیکنڈ بھی نہیں ملے گا اور یہ دوسرا قبض روح ہے جو کہ حالت نیند میں اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے اللہ یتوفل انفوس ہینا موت ہینا موت ہینا کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انفوس کو فوت کرتا ہے کہ جو نیند کے وقت فوت نہیں ہوئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب روح قبض ہو جائے تو بندہ مردہ ہوتا ہے لیکن یہاں جن کی بات ہو رہی ہے وہ تو مردہ نہیں تھے زندہ تھے لیکن نائم تھے تو سوئے ہوئے پر لفظ نائم بولا جاتا ہے لفظ میت نہیں بولا جاتا وہاں بھی ان کے بازے روح پایا جائے ضرور وہاں موت بھی پائی جائے کبھی پائی جاتی ہے کبھی نہیں پائی جاتی یعنی قبضے روح اور موت ان میں نسبت مساوات کی نہیں ہے کہ جب بھی قبضے روح ہو موت بھی ہو تو کبھی قبضے روح میں موت ہوتی ہے کبھی قبضے موت ایک چیز میں مشترک ہیں وہ ہے قبض روح موت میں بھی قبض روح ہوتی ہے اور نیند میں بھی انکباز روح ہوتا ہے موت میں قبض روح کا مطلب یہ ہوتا ہے انکتاو تعلقی انظاہر البدن و باطنی کہ روح قبض ہو گئی ہے کہ روح کا تعلق نہیں رہا روح نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے روح کا تعلق جو ہے وہ نہیں رہا نہ ظاہر بدن سے نہ باطن بدن سے اس کے اندر ڈبل لا تعلقی ہے بدن سے روح کی ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے کس میں موت میں موت میں بھی روح قبض ہوتی ہے نیند میں بھی قبض ہوتی ہے لیکن موت میں جو قبض ہوتی ہے وہ بدن کے ظاہر سے بھی قبض ہوتی ہے بدن کے باطن سے بھی قبض ہوتی ہے وَالنَّوْمُ هُوَنْ كِتَعُهُ اَنْ زَاہِرِ الْبَدْنِ فَقَتْ اور نین میں صرف ظاہر سے روح جو ہے قبض ہوتی ہے یعنی تعلق روح کا ظاہر بدن سے ختم ہوتا ہے باطن سے ختم نہیں ہوتا تو یہ نین میں اور موت میں فرق ہے مشترق ہیں اس میں دونوں ہی قبض روح میں لفظ قبض روح دونوں میں ہے نین کے وقت بھی روح قبض ہوتی ہے اور موت کے وقت بھی روح تو موت کے وقت ظاہر سے بھی قبض کر لی جاتی ہے اور باطن سے بھی اس کا انکتہ ہو جاتا ہے جبکہ نین میں صرف ظاہر سے روح کا انکتہ ہوتا ہے باطن سے روح کا انکتہ نہیں ہوتا اس واسے موت کو نین کی ہمشیرہ کہا جاتا ہے نین کو موت کی ہمشیرہ کہا جاتا ہے اور نین کو موت اور حیات کے درمیان برزخ کہا جاتا ہے یعنی برزخ ہر وہ چیز دو چیزوں کے درمیان وہ برزخ ہے کہ جس میں کچھ صفتیں دونوں والی پائی جائیں تو حیات اور موت ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ ہے نین کہ اس نین میں کچھ علامتیں حیات والی ہیں اور کچھ علامتیں موت والی ہیں اچھا جی تو قبض روح کی دو قسمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ دو طرح روح قبض ہوتی ہے کہ ایک تو یہ قبض ہونا ہے کہ روح کا تعلق ختم ہو جائے بدن کے ظاہر سے بھی اور یہ موت ہے اور دوسرا قبض روح یہ ہے کہ صرف ظاہر سے تعلق روح کا ختم ہو مگر باطن سے ختم نہ ہو تو یہاں پر جو قبض روح کا ذکر ہے تو یہ دوسری قسم ہے کہ ظاہر سے روح کا تعلق منقطع ہو گیا تھا مگر باطن کے ساتھ روح کا تعلق موجود تھا اچھا جی اب آگے جو سوال ہے وہ ظاہری الفاظ کے لحاظ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے تنام عینائی ولا ینام قلبی کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے جو کہ یہاں آکے وحبی دیوبندی سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقع ہے کہ ہم بولیں کہ جب آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے تو پھر نماز کیوں قضا ہوئی اچھا جی تو اس میں فتول باری میں سب شروعات میں اس کی مختلف وجوہات لکھی گئی مثلا امام نووی کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ دل جاگنے کا مطلب یہ ہے انما یدرک الحصیات المتعلقات بھی کال حدیث والعلم ونحب کہ دل کا جاگنا مطلب ہے دل کا ادراک کرتے رہنا تو کہتے ہیں کہ دل کا ادراک بحال تھا ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے لیکن دل کے ادراک کا ایک دارہ کار ہے وہ یہ ہے کہ درد کو محسوس کرنا اپنے جسم کے درد کو محسوس کرنا یا جسم مہوے گفتگو ہے تو دل اس کو محسوس کرے کہ جس جسم کا وہ دل ہے وہ بندہ بات کر رہا ہے آگے کہ وَلَا يُدْرِكُ تُلُوَ الْفَجْرِ وَغَيْرَهُ مِمَّا يَتْعَلَّكُ بِالْعَيْنِ کہ آنکھ جو ہے اس کے کا دائرہ کار یہ ہے جو یہاں پہ جس کی لحاظ سے اتراز ہوا کہ آنکھ ادراک کرتی ہے کہ فجر تلو ہوئی ہے یا فجر تلو نہیں ہوئی یہ یعنی دل کے جاگنے کے باوجود بھی اگر یہ یعنی یہ صورتحال جب پائی گئی تو دل کے جاگنے کی نفی نہیں ہوتی کہ دل کا جاگنا دل کا جو دائرہ کار ہے یہ بات اس کے متعلق ہی نہیں تھی یہ بات تھی آنکھ کے دائرہ کار کی اور آنکھ کے دائرہ کار کے لحاظ سے فرمایا تنام وعینائیہ کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل میرا بیدار رہتا ہے یعنی بیدار سے مراد دھڑکتا رہنا نہیں ہے چونکہ وہ تو ہر کسی کا دھڑکتا رہتا ہے بیدار کا مطلب ہے کہ وہ ادراک کرتا ہے لیکن ادراک کے لحاظ سے انہوں نے اس کا دائرہ کار یہ بتایا کہ ادراک کا مطلب ہے کہ درد کو محسوس کرنا اور بات کو محسوس کرنا یعنی اگر کوئی بلائے اس کو تو وہ جاگ جاتا ہے کہ دل جو ہے وہ ادراک کر لیتا ہے اور خموشی سے وقت طلوع صبح صادق کا ہو جانا یعنی اس کا ادراک ان کے بقول وہ دل کے دائرہ کار کا فرد نہیں ہے وہ آنک کے لحاظ سے ہے اور آنک جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی اس لحاظ سے انہوں نے جواب دیا دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اب ہمارا جواب ان سب سے بعد میں ہوگا اپنا ذاتی جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ دل کا نہ سونا انہوں نے کہا ہوالغالب من احوالہی کہ یہ حکم اکثری تھا کلیا نہیں تھا کہ کبھی بھی نہیں سوتا اکثر اوقات میں نہیں سوتا دل اکثر اوقات میں نہیں سوتا تو یہ نادر موقع تھا کہ جب ایسا ہوا یعنی اس میں یہ مانا گیا کہ یہ بات بھی دل کے ہی ادراکات میں سے تھی مگر ماذا اللہ اس دن یعنی دل سو گیا تھا کیونکہ یہ نہ سونا ولا ینا مقلبی یہ ان کے اس جواب کے بقول کلیتا کلی قانون نہیں تھا بلکہ اکثری تھا اور یہ غالب احوال میں یہی ہوتا تھا کہ دل نہیں سوتا اور اس دن یہ شازو نادر معاملہ تھا یہ دوسرا جواب یعنی امام نووی کے جو دو جواب ہیں ان میں دیا گیا اچھا جی تو اس میں یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولنے کے لحاظ سے یہ فرمایا کہ انما انسا لے اسننہ کہ مجھے بلائی جاتا ہے تاکہ بناوں کہ بھولنے کی شکل کے اندر جو ہے وہ پھر امت کیسے نماز پڑے گی اب وہاں بھولنے کے موقع پر نہ آنک سوئی ہے نہ دل سویا ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ بھول پائی گئی ہے اور پھر اس کی آگے فضیلتیں ہیں اور اس کے مختلف اس کی حکمتیں ہیں تو اس موقع پر بھی یعنی جو ہے وہ دل بیدار تھا اور بیدار ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ اس کو ایک طرح کا ادراک ہے کہ درد کا ادراک ہو یا کوئی بلائے تو پھر ادراک ہو دل کا ادراک جامع ادراک تھا ہر طرح کا کہ اس وقت طلو صبح صادق ہے اس وقت سورج طلو ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کے ادراک میں داخل تھیں اس کے باوجود جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلووں میں مستغرق تھے یعنی وہ سرکار کا سونا کوئی غفلت نہیں تھا معاذ اللہ اور نہ کوئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک پردوں میں جو پردے سستی کی ہو معاذ اللہ ان میں محجوب تھا بلکہ رسول پاک صلی اللہ ادھر سے ہٹائی گئی تو آپ کے لحاظ سے تو یہ بھی کمال ہے کہ ایک ایک نماز پڑھیں تو اللہ کے جلوے دیکھیں ایک یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اللہ کے جلووں میں مستغرق ہوں لہذا امتحان اس طرف تھا کہ جنہوں نے ذمہ لیا تھا کہ میں اٹھاؤں گا جب سرکار فرما رہے تھے نظر سے ہی یہ کہا تھا حضرت بلار رضی اللہ عنہ نے مگر سرکار دیکھ رہے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے تو انہیں یہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیئے تھی کیونکہ رسول پاک جو ادراک کر رہے تھے مستقبل کا اس طرح ہی ہوا جو پہلے نبی اکرم نے خبر دی اور پھر اس میں یہ کہ اگر رسول پاک اپنی ذاتی صلاحیت سے ایک فیصلہ کر دیتے تو وہ صلاحیت بعد کی صدیوں میں کس میں موجود ہوتی کہ اس لحاظ سے جو مسلمانوں کا لیڈر ہے یا مسلمانوں کا امام ہے ان کا جو قائد ہے وہ اس صلاحیت کا مالک ہوتا اور اس کے لحاظ سے آگے احکام چلتے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سارے مسائل جو ہیں وہ ظاہر پر ان کو رکھا ہے ظاہر پر مسائل کو بیان کیا ہے ظاہری گواہیوں پر فیصلہ کیا ہے اپنے باطنی علم پر فیصلہ نہیں کیا تو اس طرح یعنی ظاہر کے لحاظ کہا جائے تو اس بنیاد پر جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فیصلہ کرتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے حقیقت ایسے نہیں ہے لیکن فرمایا میں تو فیصلہ کروں گا تمہاری دلائل کی روشنی میں اور گواہیوں کی روشنی میں چونکہ آگے جو سنت جاریہ ہے اس کے مطابق اگلی صدیوں میں قاضی یا جج اس کو تو باطنی علم نہیں ہوگا جو مجھے ہے تو جو ظاہر پاری فیصلہ اس نے کرنا ہے تو میری طرف سے شریعت تھی ظاہر پر رائج ہوگی تو یہ حکمت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ غیر حاضری نہیں تھی وہ وقت بھی حاضری کا ہی تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے جمال کے جلووں میں سرکار تو اس وقت بھی مستغرق تھے اور ادھر امت کی آزمائش ہو رہی تھی کہ جاگنے کی جس نے ڈیوٹی لگی وہ جگاتے ہیں یا نہیں اور جو دوسرے عذرات ہیں وہ خود جاگتے ہیں یا نہیں اور پھر اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر شریع طور پر ان پر گرفت ہوگی یا نہیں اور پھر یہ ہے کہ آگے ادا کرنا ہے اس کو تو وہ کس طرح ادا کرنا ہے ازان دینی ہے تکبیر پڑھنی ہے جگہ بدلنی ہے جس ادا کرو تو وہ سارے احکام تب ہی مرتب ہوئے کہ جب ایسا واقعہ پایا گیا اور اگر اس کے وقوع سے پہلے ہی جگہ دیا جاتا تو پھر ان ساری صورتوں کا حل جو ہے وہ اس طرح سامنے نہ آتا جس طرح کہ اب سامنے آیا تھا تو اس کو اس پر کیاس کرنا چاہیے انما انسا لے اسننہ کہ مجھے بلائی جاتا ہے تاکہ میں سنت بناوں اور اب یہ بلانا عیب نہیں بلائی جانا رب کی طرف سے بلائی جائے اور آپ بھولیں تو یہ عیب نہیں یہ ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا علیہ تانی کنتو صحوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کاش کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول بن جاتا یعنی آپ کی بھولی ہوئی نماز کا مجھے ثواب مل جائے میری صحیح پڑی ہوئی نمازوں سے وہ کہیں زیادہ میرے لیے اہم ہے چونکہ اس بھول کا ثباب غفلت نہیں اس بھول کا ثباب عظمت ہے اور جس طرح یعنی ہم نماز میں بھولتے ہیں مال کے خیال میں اور سرکار بھولے رب کے جمال میں تو ایسے ہی نعم و قلبی وہ اپنے ظاہر پر ہے اپنے پورے مانے پر ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہی نہیں ہے یعنی باقی لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوں تو دیکھتے ہیں سرکار کی بند ہوں پھر بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ علیہ دا بات ہے کہ سرکار کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں اس کا دائرہ کار بڑا وسی ہے لیکن یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ باقی تب دیکھتے ہیں جب آنکھیں کھلی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی دیکھ لیتے ہیں جب آنکھیں بند ہوں جس طرح کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے کنارے پہ سو رہے تھے اور درخت آیا اور چلا گیا تو تو ان کا جو سوال تھا اس میں رویت کا بھی مشاہدہ تھا یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف ادراک جو ہے وہ درد کا ہو بلکہ اس میں ادراک جامع تھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ درخت آیا اور گیا یہ کیا معاملہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ یہ تمہاری کھلی تھی میری تو بند تھی اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں تو فرما شاجرات رکھتا ہے جس نے اپنے رب سے اذن مانگا تھا مجھے سلام کہنے کا تو یہ آیا تو مجھے سلام کہہ رہا تھا تو یہ سوئے ہوئے بھی یہ ادراک جو ہے اس کے آنے جانے کا اور یہ سارا موجود تھا تو یہ اس کی یعنی جامع تعویل اور تعبیر کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی تفصیل میں کافی چیزیں ہیں الحمدللہ رب العالمین والا عقبت المتقین والصلاة والسلام علیہ وسلم استغفر اللہ لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولا الحمد وہو علیہ كل شئی مقدر اللہ 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 صلی اللہ تعالی صحبہ اجمعین